بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ایڈوکیشن کے پی ایس پی ویڈیو ٹوٹوریل مخشان دی آج ہم لوپ ڈسکشن کریں گے لوپ ڈسکشن میں چار طرح کے لوپس ہوتے ہیں پی ایس پی کے اندر فور وائل دو وائل ایڈ فوری ایس لوپ بسیقلی لوپ کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے کوئی ایڈیٹیوشن جو آپ نے پرفارم کی ہے اس کو نمبر آف ٹائنٹ کے لئے ڈسپلی کیا جائے لیوپ سلیوپ ایس پی روز嚕یم صtaa گورے ڈسکڈeriesو ٹائنٹ ٹوٹوریل خیرock soon وائل لپ کے اندر ایک امپورٹن بات ہے کہ جیسے کہ اگر آپ نے اس کو ایک انیشن کنیشن دینی ہوگی اور ایک اس کی آپ کو لاس کنیشن دینے وائل لپ میں بھی یہ سیم صورتی حال مجود ہیں تو اس میں فرسٹ و لاس کنیشن دیجئے لیکن اگر آپ اس کو چینج کر دیں کہ جب تک آپ اس کو چاہتے رہیں وہ لپ کنٹینیو رہے تو اس پاسٹی دو وائل لپ لپس تھروں اپ لک اف کوٹ پانس اینڈرن پیٹ دا لوپ ایس لانگ ایس پیشل کنیشن اس دو یہ لپ جو ہے یہ ایک دفعہ ضرور چلے گا بشک اس کی کنیشن شروع میں گلتا ہو جب کہ فر اور وائل لپ نہ ہی چلتے وچہ صرف ملکہ آپ کو شروع پہ پتا ہو کہ آپ نے یہ پانچ دفعہ چلا نہیں ہے دس دفعہ چلا نہیں ہے اس صورت میں آپ کو ہمیشہ فرلوب استعمال کرنا چاہیے اگر آپ اس اس ڈیٹا فلو دائجان دی Fd's valor ڈاگرم کے سرلی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا فر آئیٹر ایٹر این واری بینسی ویڈیوکس سی ویڈیوکس سی ویڈیوکس سی اینجا چاہیے فور کا سنٹیکس بہت سمپل ہے فور initialization condition and increment اور باقی آپ کا block of code اس کے اندر رہنے ہو اسے ایک چھوٹ سا program بنایا ہے ہم نے the following example makes five iterations of change assigned value of two variables in each pass of the loop جیسے a اور b ہے تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں at the end of the loop a is equal to and b is equal to 10 let's suppose ہم ایک program بناتے ہیں یہاں پہ php کا اور میں یہاں پہ echo کرواتا ہوں counting program using php for loop لگائیں گے اور یہاں پہ dollar sign i is equal to 0 یہاں 1 کر لیں let اور dollar sign i is less than equal than 10 اور dollar sign i plus plus یہ dollar sign کو آپ نے miss نہیں کرنا echo کرواتا ہے اور dollar sign n i اور e کو کرواتا ہے اس کو save کرنے for loop program point dot ph k ۔ ۔ اس کو live view کرتے ہیں you can see that کہ اس نے دس دفعہ اس نمبر کو repeat کر کے screen پہ لکھٹیا ہے اس کو آپ نے 100 کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کو 100 تائمز کریں گے ۔ جب آپ اس کو 100 تائیمز کریں گے لLoوب Statement کی طرح. The while loop statement will execute a block of code if and as long as a test expression is true. جب تک اس کی condition is true رہے گی اس وقت تک یے کام کرتا رہی گا. If the test expression is true then the code block will be executed. After the code has executed the test expression will again be evaluated and the loop will continue till the test expression is found to be false. اس کے اندر for loop کی طرح initialization, condition اور implementing ہوتی ہے بلکہ اس میں صرف اور صرف اس کے code of law کے اندر condition ہوتی ہے جب تک condition true رہے گی یہ اپنی loop statement کو execute کرتا رہے اب اس کا ایک program دیکھیں جب ہم while in condition code for be executed double quotes کے اندر اب اس کے اندر ہم for example ایک program بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو understand کر سکیں اس کو on php echo h1 counting table میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پہاڑا ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بنا لیتے ہیں اب اس میں آپ ایک کا پہاڑا بنانا چاہ رہے ہیں اور میں اب while کا loop لگا ہوں گا i is less than equal than 10 یہ میری condition ہو گی اور یہاں پہ میرا code of law کا اس code of law کے اندر ایک statement بھی ہو سکتی ہے اور مور دن one statement ہو سکتی ہے مجھے سب سے پہلے print کروانا ہے dollar sign i اور یہاں پہ بھی میں space دے کے multiply کا sign اسے 1 multiply by 2 is equal to 2 ہوتا ہے تو what we will get اگر آپ number دینا چاہے let's suppose میں ایک constant بناتا ہوں اور اس کا نام j رکھ دیتا ہوں اور یہ for number میں پانچ کا accounting table بنانا چاہتا ہوں so dollar sign j is equal to e کو یہاں پہ آپ کا جو values ہیں i multiply by dollar sign j اور dollar sign i plus plus یہ پر فارم کر دی while loop program اب دیکھیں کہ یہ بنا سا ہی رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نے e کو b r نہیں دیا تھا اس نے اس سارا mixing میں دکھا رہا ہے یہ دیکھیں بہت سیمپل سے لوجک اور بہت سیمپل سے لوجک سے آپ نے counting table بنانا تیسا loop جو ہمارے لیے ہے اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسی کو سمجھانے کے لیے let's suppose اگر میری condition جو ہے i is equal to 11 ہے اور میں اب اس program کچھ لانا چاہتا ہوں تو میرے پاس ایک دفا بھی یہ execute نہیں ہوگا کیونکہ اس کی condition شروع میں ہی false ہو چکی do while loop is اسی sense میں ہے کہ we'll execute a block of code at least once it then will retrieve the loop as long as the condition پہلی دفا condition کو نہیں پڑھتا ہے کیونکہ اس کے loop کے اگر آپ syntax پہ آئیں تو پہلے یہاں پہ do ہے code or block ہے and then while condition اور آپ میں سیمی ایمی ایمی یہ چیز آپ کی یہاں پہ کبھئے آپ یہاں پہ ہمیں اسی program کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں now we will see it how it will perform to roll and echo h1 cube program ہم جو بھی number دیں گے وہ اس کی cube کی سیریز دیں گا اب اس میں یہ ہے do اور while پہلے آپ اپنا syntax پورا کیا کریں اور dollar sign is less than equal than 10 ہم نے کل پڑا تھا کہ variable جو ہوتے php کے اندر اس کو پہدے declare کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک ہی problem ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا تو آپ نے initialization تو دینی آپ کو ہوگی equal echo یہ مارا program done ہوگیا program dot page let's suppose اگر آپ اس کو دیکھیں اور یہاں پہ ہم نے echo i plus plus ضرور کرنا ہے تو وہ infinite loop میں چلا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کا cube سب کن گا لیکن اگر ہم نے اس value میں دیا اب یہ condition غلط ہے لیکن ایک دفعہ یہ 12 کا جو cube ہے وہ پروپ display کرے گا اس کے بعد condition کو پتل دے آخری loop کے اوپر آتے ہیں وہ ہے مارا for each loop سے کر the for each statement is used to loop through the arrays اور جس کا کام basically آپ arrays کی values کو find out سن دیں اور اس کے سورج کے اندر for each pass the value of the current array element is assigned to the value and the array pointer is removed by a1 and the next pass next element will be processed یہ بہت ایک لیاست important ہے کیونکہ جب آپ لوگ اپنے project کے حوالے سے database سے values کوٹ ہیں گے تو اس کو process کرنے کے لئے محبت اور پہ while یا for each week پہ جاتے ہے اس کا syntax بہت غور سے دیکھے گا for each array as value جب ہم نے بنانا ہے تو ہم نے اس میں array as value اس کے طور پہ آپ دیتے array جو ہے variable کا name ہے اس name میں آپ نے ڈالوئی نہیں کہ array سے مراد آکی ہوئی بناتے اور اس کی value کو کرنے کے لئے جس طرح array کی values کو define کرتے array is equal to array and then جس کی ساتھ ڈالر سائن لگ جاتا ہے وہ آپ کا variable ہو جاتا ہے اور اس کی پیچان یہاں پہ آپ کو blue color میں نظر آرہی ہو جب کہ green کی پیچان 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 ہر لینگویج کے اندر کچھ چھوڑتے ہیں ابھی ہم نے آگے array کو پڑھنا ہے مختلف قسم کی arrays بھی description کریں آگے میں یہاں پہ آم والی بات لگائی ہوتی تو یہ مجھے کیا کرتے ہر ہر ایکا سنتیکس ہوتا ہے اور ایکا سنتیکس یہی small back is لگائی چیئے 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 شروع نہیں پاس کیا 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 انترینسک آپ کو بہت ساری فال گی بھول جائے چیئے 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 لگائی اس کے لئے اس کو یہ دینی جو تینیر سا فنکشن لگت ہے اوکے اب ہمارا یہاں پہ loop start ہوگا for each loop اور ہم نے یہاں پہ add dollar sign currency as dollar sign variable سمجھ لیں کے car کے نام سے میں نے اس کو save کر دیا اب eco اب eco کیس طرح کریں گے کہ جو آپ نے value لی ہوئی ہے value is currency conversion is اور dollar sign آپ کی car رہا اس میں important thing بات یہ ہے اس کو save کر لیں کہ آپ کو اس کو جب آپ دیتے ہیں you can see it very well کہ نہ تو میں نے اس کے اندر کوئی increment دیا اور نہ ہی میں نے کوئی اور condition imposed کی یہ اس کا خود کا کام ہے کہ یہ دیکھے کہ اندر کتنی elements ہے لیکن آپ یہ element کی تعداد بڑھا رہا ہو کیونکہ ہمیں تو نہیں اندازہ ہو سکتا کہ کتنی values اس کے اندر آ سکتی ہیں تو جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو ہم اس میں آئی پلاس پلاس نہیں دیکھتے بلکہ اس کی ضرورت ہم آگے چلتے ہیں تو فور ایچ لوب لائک دیٹ سٹاٹر ہی ہو گئی یہ تو چلیں بری جانا یہ بات ہو ہے میں کمپیوٹر ہے آچھا اسی طرح سے ایک کے بعد اگلی اگزیمپل میں آتے ہیں فور ایچ لوب کے بعد وہ ہے break statement اچھا break statement is used to determine the execution of the loop prematurely باہر جاؤ باہر after coming out of this hole آپ دیکھیں گے کہ condition آرہی تھی loop execute ہو رہا تھا آپ نے اس کو false کیا یا آپ کو کنڈیشن کے اوپر لے کے آتے تو وہ execution بند رہتے جیسی کہ loop دیکھیں گے آپ وہ i is less than equal 10 لیکن وہ کہتا جی کہ جیسی آپ کا یہ 3 کے اوپر آئے وہ چیز آپ کے اندر بند ہو جی اب ہمیں disturb بھی کرتا رہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آرہی اچھا sorry i thought لگی ہم نے اس کا live میں کیا ہو رہا کیا ہو چلے ہم اس کو آگے لیوپ لے کے چلتے چلے اس ترہی ختم مونا چھو سمجھ ایک کو find the odd number اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہم اس کو ایک while loop لگاتے ایک variable declare کر دیتے ہیں i is less than i is equal to 1 while i is less than equal than 10 تو echo کر دیں dollar sign i اور ساتھ میں vr بھی کر تو یہی چیز آپ کی جہاں پہ continue ہوئی اب اسی طرح سے اس کا جو ہماری control statement ہے اس کا آخری part ہے وہ ہے break statement کے بعد وہ ہے اب آپ اس کو فرق دیکھئے گا تک آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چاہا ہے اس ہی پروگرام کو میں save as continue statement یہ بہت زیادہ use ہونا ہے آپ کے آگے جب آپ نے ابھی database کے ساتھ وائل پہ کرنا ہے تو میں اسی چیز کو آخری کر رہا ہوں ابھی میں اسی چیزوں کے ساتھ چل رہا ہوں کہ آپ کو یہ ارے اور اس کا concept سمجھا جائیں جب آپ یہ آگے چلیں گے تو یہاں پہ جب آپ کی break کی statement کی جگہ پہ آپ یہاں پہ continue کی statement لگا کے اب دھرا گور کیجئے گا آپ دیکھئے گا کہ چھے نہیں نہیں آئے گا بلکہ 1 2 3 4 5 اور پھر آگے 7 to 8 اس ہو چاہا ہوا نہیں